اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں ہوں نومان اور آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس میں ہم مالیکیول کو ڈسکس کرنے والے ہیں سو مالیکیول بیسیکلی سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن کر لیتے ہیں کہ مالیکیول is an electrical neutral group of two or more atoms combined with a chemical bond کہ کمیکل بانڈ کے ذریعے جب دو ایٹم یا دو سے زیادہ ایٹم آپس میں جڑ جاتے ہیں ایٹم کے جڑنے کو بیسیکلی ہم مالیکیول کہتے ہیں ہم Examples دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دو ایٹم ھیڈرجن کے آپس میں جڑے ہوئے ہیں دیکھ لیں اس کے بعد ہم chemical bond کے ذریعے oxygen کے دو ایٹمس کا جڑنا دیکھ لیتے ہیں دیکھیں آپ دو ایٹم کے ایٹم آپس میں double bond کے ذریعے جو bond کے ذریعے chemical bond کے ذریعے ایٹم آپس میں combine ہو رہے ہیں اس کے بعد ہم water کے مالیکیول کو دیکھتے ہیں جس میں ایک آکسیجن دو آئیڈروجن کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ایک مالیکیول بنا رہا ہے جس طرح سے ہم نے پہلے بھی وارٹر گیز سٹرکچر کو ڈسکس کیا ہوا ہے اس کے بعد ایک نیکسٹ ایکزمپل میں ہمارے پاس اوزون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوزون میں تین آکسیجن ایٹم آپس میں کیمیکل بانڈ کے ذریعے آپس میں جڑے ہوئے اور وہ ایک مالیکیول بنا رہے ہیں یہاں پہ ایک سب سے ایمپورٹن بات ڈسکس کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایلیمنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مالیکیول میں کنورٹ نہیں ہوتے جیسے کہ الومینیوم آئرن اس طرح کی مالیکیول لیکن گیشی سٹیٹ میں رہنے والے زیادہ تر ایلیمنٹ ہم امیشہ اکیلے نہیں رہتے بلکہ آپس میں جڑتے ہیں اور دو دو ایٹم یا تین تین ایٹم آپس میں ملکے مالیکیول کی فارم میں رہتے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہم نے ہیلوجنز کا پورا گروپ دکھایا ہوا ہے جس میں ساری گیسز ہیں فلورین کلورین برومین آئیٹین اسٹرٹین اس ساری آپ نظر آ رہا ہوگا آپ کو سب کی پہلے ایٹامک فارم دکھائی ہے اس کے بعد مالیکیولر فارم دکھائی ہے اب ہم ڈسکس کریں گے ٹائپس آف مالیکیولز ٹائپس آف مالیکیول کو بسیکلی دو ٹائپس میں پہلے کنورٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بولتے ہیں کہ ہم مالیکیول کی وہ ٹائپ پڑھتے ہیں جس میں مالیکیولز کو ایٹمز کی تعداد کی وجہ سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ٹائپس میں اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ مالیکیول کی وہ ٹائپ جس میں مالیکیولز کو ایٹمز کی ٹائپس کی وجہ سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تعداد کی وجہ سے نہیں ٹھیک ہے اب ہم پہلی ٹائپ کو پہلے بسیکلی مزید تفصیل سے پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ ایٹمز کی تعداد کی وجہ سے تو پہلے ہم بڑھتے ہیں اس کی پہلی ٹائپ ہے مونو آٹامک مالیکیول تو مونو آٹامک مالیکیول کیا ہے کہ ایسا مالیکیول جس میں ایک ایٹم موجود ہو صرف ایک ایٹم جب آپ ملتا ہے ایک ہی ایٹم رہتا ہے تو وہ کیا بنا دیتا ہے مونو آٹامک مالیکیول اس کی ساری ایزمپلز آپ لیتے ہیں نوبل گیسز سے جیسے ساب سے پہلے آپ کو ایک ہیلیم کا ایٹم یا مالیکیول بھی بول سکتے ہیں اس کو دکھایا گیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو الیکٹران دو پروٹان اور دو ہی نیوٹران ہیں اس کے بعد دوسری اگزمپل کی طرف پڑھتے ہیں تو دوسری اگزمپل میں آپ کو آرگان کا سٹرکچر دکھایا ہوا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہی ایٹم ہے اور مالیکیول میں کنورٹ ہو رہا ہے اگلی ٹائپ کی ضرب بڑھتے ہیں تو جس کو ہم بولتے ہیں ڈائی اٹامک مالیکیول ڈائی مین دو ڈائی کا مطلب ہے دو ٹو ٹھیک ہے تو دو ایٹم آپ آپس میں مل کے کمبائن ہو کے ایک مالیکیول بناتے ہیں تو ڈائی اٹامک مالیکیول بنتا ہے جس کو ہم ابھی اگزمپل کے ساتھ ایکسپلین کرتے ہیں پہلی اگزمپل ہم اس کی لیتے ہیں جی ساب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہوگا دو ہائیڈروجن کے ایٹمز ایک سنگل بانڈ کے ذریعے آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو دو ایٹمز کے جڑنے کی وجہ سے یہ بن گیا مالیکیول جہنی ڈائی اٹامک مالیکیول اس کے بعد ہم اگلی اگزمپل کی طرف بڑھتے ہیں تو اگلی اگزمپل آپ کو نظر آ رہی ہوگی آپ کی سکرین کے اوپر جس میں ہم نے تمام ہیلوجنز جو کہ تمام گیسز ہیں اور تمام ہی ڈائی اٹامک مالیکیول بناتی ہیں فلورین کلورین برومین آئیوڈین اسٹرٹین سب کو ترتیب کے ساتھ دو دو ایٹمز کے جوڑے بنا کے تفصیل سے آپ کی سکرین پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائی اٹامک مالیکیول بن چکے ہیں ٹھیک ہے جی نوبل گیسز ہیں ان کو بولتے ہیں ہیلوجنز اور یہ تمام گیسز سٹیٹ میں اگزسٹ کرتے ہیں نیکسٹ آگے جی اب ہم بڑھتے ہیں کہ جب دو سے زیادہ دو سے زیادہ تعداد میں جب ایٹمز آپس میں جوڑ جاتے ہیں مالیکیول بنتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ٹرائی اٹامک مالیکیول ٹھیک ہے ٹرائی اٹامک مالیکیول کے اگزمپل دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ابھی پیچھے اگزمپل دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہی ہے یعنی کہ آپ اوزون کی اگزمپل اس میں لیتے ہیں اوزون ٹھیک ہے اوزون آپ کو پتہ ہے کہ فاسدی لئے زمین کے گرد اور اس کے بعد کارمن ڈیکسائٹ کا سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں ایک کارمن دو آکسیجنز کے ساتھ کمبائنڈ ہے کیمیکلی کمبائنڈ ہے اور ایک مالیکیول کی فارم میں تینوں واپس میں جڑے ہوئے ہیں اب ہم پڑھتے ہیں اس کی نیکس ٹائپ جو کہ ہے پولی اٹامک مالیکیول پولی کا مطلب ہوتا ہے مینی یعنی بہت سارے جب تین سے زیادہ تعداد میں ایٹمز آپس میں جڑ جاتے ہیں تو ایٹمز کے تین سے زیادہ تعداد میں آپس میں جڑنے کا ہم بھولتے ہیں کہ پولی اٹامک مالیکیول پولی اٹامک مالیکیول کے اگزمپل دیکھتے ہیں آپ کا پتہ ہے سلفیورک ایسرٹ کنگ آف کیمیکلز بہت ہی امپورٹنٹ کیمیکل ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سلفر ہے اکسیجن ہے ہائیڈرو جن ہے تین سے زیادہ تعداد میں ایٹمز آپس میں جڑ رہے ہیں کمبائن ہو رہے ہیں تو ایک پولی اٹامک مالیکیول بنا رہے ہیں اب ہم مالیکیول کی وہ ٹائپ پڑھتے ہیں جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ مالیکیول کو اٹمز کی ٹائپ کی وجہ سے ڈیوائیڈ کیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی پہلی ٹائپ اس کی مزید آگے سب ڈیوائیڈڈ ہے کہ ہومو اٹامک مالیکیول ٹھیک ہے جی ہومو مین سیم ہومو کا مطلب ہوتا ہے سیم ایک جیسا جب ایک جیسے اٹم آپس میں مل کے مالیکیول بناتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ وہ کیا بنا رہے ہیں ہومو اٹامک مالیکیول اب اگزمپلز کے طور پر آپ کو پھر وہ تینوں اکسیجن اٹم ایک جیسے اکسیجن اٹم آپس میں جوڑ رہے ہیں تو ہومو اٹامک مالیکیول اب ہم پڑھتے ہیں ہیٹرو اٹامک مالیکیول جب دو ڈیفرنٹ ٹائپ کی اٹمز آپس میں مل جاتے ہیں دو یا زیادہ تعداد میں بھی اٹم ڈیفرنٹ اٹم آپس میں مل کے مالیکیول بناتے ہیں تب بولتے ہیں کہ ہم ہیٹرو اٹامک مالیکیول بنا اور اگزمپل میں آپ کو امونیا کا سٹرکچر دکھایا جا رہا ہے امونیا کی سٹرکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نائٹروجن ہے اور تین ہائٹروجن اٹمز